پاکستان ورسیز انڈیا کے میش کے حوالے سے دہشت گھردی کا خدرہ ظاہر کیا گیا ہے امریکہ نے سپیشل پولیس الکار ہیں وہ اس میش کے لیے تائنات کر دیئے اس کے علاوہ بات کریں گے سرلنکا نے ایک بہ پھر آئی سی سی کو شکایت کر دی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ورلڈ کپ کے شیڈیول ہے وہ زیادہ اچھے سے نہیں بنا رہا گیا شاید سرلنکن ٹیم کو کافی سری تکلیف کا سامنا ہے اس پر بات کریں گے بات کریں گے نیو یوک میں ہونے والے میچ ساؤتھ آفریقہ ورسی سرلنکا لو سکورنگ میچ ہے اور پچیس پہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اس پر بات کریں گے آج کے ہونے والے میچ پر بات کریں گے جس میں افہانیسان نے یوگینڈا کو ایک سو پچیس فرنس کے بڑے مارجن سے شکست دے دی کل میچ ہوا ساؤتھ آفریقہ اور سرلنکا کا اور سرلنکا کو ہرا کے ساؤتھ آفریقہ نے فاتحانہ ورلڈ کپ کا آغاز کر دیا ہے اور دیگر دوسری ٹیمز کے لیے خطرے کی گھنٹے بجا دی ہے اور بات کریں گے آج انگلینڈ اور سکاٹلینڈ کا مقابلہ نیدرلینڈ اور نیپال کا مقابلہ اگر میچ کی بات کی جائے تو افغانستان نے بہت اچھا سٹارٹ لی اور یوگینڈا کو شکست دے دی ہے ون ایٹی پور رنس کے ساتھ اور یوگینڈا کی ٹیم نے فیفٹی ون رنس پہ وہ دھیر ہو چکی تھی وہ تھک چکی تھی دوسرے جانے افغانستان کی ٹیم وہ کافی اچھا کھیل رہی تھی اچھا ریاضت علی شاہ نے جو ہے گیارہ رنس بنائے یوگینڈا کے نو کھلاری جو ہیں وہ ڈبل فگر میں نہیں جا سکے اور دیکھا جائے فضلحق فاروقی کی کیریئر بیسٹ بالنگ چار آورز میں نو رن دے کر پانچ شکار کر گئے اور افغانستان کے رحمان اللہ گرباز نے چھتر اور ابراہیم زاردان نے ستر سکور بنائے ہیں بلکل آج تو بڑی معلومات لے کر آئی ہیں آئیشہ بلکل کیونکہ افغانستان بلکل افغانستان ورسز یوگینڈا کا میسٹ حمال کا تھا اور ایک بڑے مارجن سے وان ایٹی فور کا ٹارگٹ تھا پر ایک سو پچیس رنز کے مارجن سے شکست دی یوگینڈا کو افغانستان ہے افغانستان نو ڈاؤٹ کے کافی مضبوط سائٹ تصور کی جاری ہے کل بھی جب ہم بات کر رہے تھے تو افغانستان کو سپر ایٹ میں ریٹ کر رہا تھا آپ نے سنا ہوگا اس وقت کہ افغانستان ہے جو وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے اس ورلڈ کپ کے اندر افغانستان کی ٹیم انپریڈکٹیبل ایون کہ جتنے بھی لوگ نے ریٹ کیا تھا بھی ورلڈ کپ میں سپر فور میں کون ہوگا تو ایک ایکسپرٹ ہے انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کی ٹیم آپ کو سپر فور یعنی سیمی فائنل میں بھی نظر آئے گی ان کی پرفومنس سے بھی فیل ہو رہا افغانستان کی ٹیم ہے وہ کافی اصل میں انہوں نے پاکستان کو بھی شکست دی انٹی ٹونٹی فارمیٹ انہوں نے انگلینڈ کو بھی شکست دی ہے انہوں نے سری لنگا یہ تین بڑی سائیڈے ہیں ٹی ٹونٹی کے اور تینوں کو انہوں نے شکست دی ہوئی ہے تو میرے خیال میں افغانستان کی ٹیم ہے جو اس بار کچھ نیا کرنے کے موڈ میں ہے جس طرح سے انہوں نے آغاز کیا ہے یوگنڈا بے شک یوگنڈا کی ٹیم کوئی زیادہ مانی نہیں رکھے گی زیادہ ان کا سکوپ نہیں تھا اس میش کے اندر ہمیں دکھا بھی کہ آپ رحمان اللہ گھر باز کی اگر بات کر لیں اور افغانستان کے دیگر جو بیٹسپین اور بولرز ہیں ان کے گروات کر لیں تو میرے خیال میں افغانستان کے جو ٹاپ آرڈر بیٹسپین ہیں ٹاپ آرڈر اور میڈل آرڈر میں جو لڑکے جو کھیلتے ہیں تو وہ کمال کی بلے بازی کرتے ہیں ان کے جو سٹرائک ریٹ ہوتے ہیں اسپیشلی ان ٹی ٹونٹی میں وہ بہت زبردست قسم کے ہوتے ہیں اور ان کے جو فاس بولرز ہیں وہ بھی کمال کی گن بازی کرتے ہیں افغانستان ایک آسان حدف تھا یوگنڈا کا افغانستان کے خلاف تو اس کو شکست دیا اور ایک اچھا انٹرسٹنگ میچ ہے اس طرح سے تو نہیں ہوا افغانستان کے لیے یہ کمال کا میچ ثابت ہوا اور انہوں نے پہلی ہی کامیابی بلکل سٹارٹنگ لینے کے لیے اب اللہ کرے کہ پاکستان کی بھی پہلی کامیابی ہوج ہے اچھا نبی جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان اور انڈیا کے میچ میں دہشتگردی کا خچ ہے تو آپ کو کیا لگ رہے کہ یہ سب پاکستان اور انڈیا کا میچ روکنے کی وجہ سے کوئی سازش ہے یا ہو سکتا ہے نہیں نہیں روکنا کیا سازش کیا ہو سکتا ہے یہ دہشتگردانہ حملے ہیں جو وہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں جس طرح سے پوری دنیا کی حالات ہیں جس طرح کی وہ بھی ایک ٹارگٹ ہے وہ امن کو سبوٹ آشیرنے کے لیے جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان انڈیا کے میچ روکنے سے تو نہیں میرا نہیں خیال ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے بہت یہ ضرور ہے کہ پوری دنیا کی جو اس وقت صورتحال بنی ہے دسٹر بس کریئیٹ کرنا کیونکہ اصل میں جب وہاں پہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ امریکہ یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ کی بات ہو رہی ہے تو وہ دنیا کا نمبر ون سپر پاور اپنے آپ کو ملک کہنے والا اور وہاں پہ اس طرح ٹی ٹونٹی پہلی بار ہو رہے تو لوگ شاید چاہتے ہوں گے کہ ایک بڑا میچ دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا جو میچ ہے اس کو سبوٹ آچھی آ جائے تو اس کے لیے اس طرح کی چیزیں خبریں تو آ رہی ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کی جو ان کی انٹیلیجنس ہے اور انہوں نے ایف بی آئی کو نیوز ملی ہے کہ شاید اس میچ کو اٹیک کیا جائے گا دن انہوں نے جو کاؤنٹی پولیس ہے ان کی نیو یورک کی تو انہوں نے ان سے کوارڈینیشن کی ہے اس سے پہلے بھی یہ خبر آئی تھی لیکن پھر بیچ میں یہ بات آئی تھی کہ شاید کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن اب جو کل سے خبر آ رہی ہے وہ بہت سالڈ ہے کیونکہ پولیس نے ایڈمٹ کیا ہے کہ واقعی ہی ہم ایکسٹرا وہاں پہ جو پولیس آلکار ہیں وہ تائنات کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو ایکسٹرا حفاظتی انظامات ہیں وہ پاکستانی اور انڈین شائکین کے لیے بھی اور دونوں ٹیمز کے لیے وہ بھی کی جائیں گے نو تاریخ کو دونوں ٹیمز مددے مقابل ہوں گی اور یہ بڑا چونتیس ہزار کی کراوڈ والا کیپیسٹی والا سٹیڈیم ہے چونتیس ہزار لوگ تو وہاں پہ ہوں گے دو عرب سے زیادہ لوگ ٹیلیوینس کے اوپر بیٹھ کے اس میچ کو دیکھیں گے تو میرے خیال میں یہ چیز ہے جو سارے دشت گردی والی یہ امریکہ کو دسٹرپ کرنے کے لیے کیونکہ ان کا وینیو ہے تو پھر ان کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے یہ چیزیں کی جاری ہیں پاکستان انڈیا کے میچ تو ہم نے انڈیا میں بھی دیکھا ہوا اب دوبی میں بھی اکثر ہوتے رہتے ہیں تو اس میچ کو ڈسٹرپ کرنے کا نہیں اور وہ اس ایونٹ کو امریکہ کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی مجھے لگ رہے جو وہ جو میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں ایسے ہو سکتے ہیں پرپیگنڈا جو کیا جا رہے یہ امریکہ کی وجہ سے کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا میچ جیسے آپ نے براہ باقی کنٹریز میں بھی ہوتے اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا اچھا کچھ ٹیمز اور کچھ کنٹری کی جو ٹیمز ان کے شکوے آ رہے ہیں جیسا کہ سری لنکن ٹیم کے کیپٹن اور ان کے جو پلیئرز انہوں نے اگلے شکوے کی ہیں اچھا یہ میں آپ کو عائشہ بتاؤں میرے لیے یہ بڑا شوکنگ ہے دو دھائی سال پہلے ان کو پتا تھا کہ یہ جو ورلڈ کپ دوزار چوبیس کا نقاض ہے وہ وہاں پہ ہونے ہے اور پھر انہوں نے تیاریاں بھی شروع کر دیتی فرسٹ آف آل تو یہ کہ جو انہوں نے سٹیڈیوم ابھی بنایا نیو یورک والا وہ انہوں نے ریسنٹ لی ہی بنایا اور پھر اس کو یہ میرے خیال میں میچز کے بعد جو کارڈ بھی دیں گے دوبارہ سے اس طرح سے یہ بنایا گیا ہے کہ یہ میچز اب ختم ہوں گے تو اس کو ختم کر دیا جائے گا ڈروپ این پیچز لائے گی دوسرے ملکوں میں پیچز تھی یہ وہ ہاں پر بنائی گئے اور وہاں سے ان کی جو دوسری راستے ہیں وہاں سے اٹھا کر یہاں پر لائے گئے ڈروپ این پیچز ڈروپ این پیچز بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں انظامات کے حوالے سے ساؤت آفریقہ کی پھر سے بتاتا چلو کہ ساؤت آفریقہ کی ٹیم نے ان کو بارہ گھنٹے لیٹ کیا گیا آئیڈ لینڈ کی ٹیم کو ان کی چارٹر فلائٹ کے لیے آٹھ گھنٹے لیٹ کیا گیا چارٹر فلائٹ تو آپ کی مطلب کہ آپ کی فلائٹ اپنی ہوتی ہے اور آپ نے بس اس میں موو کرنا ہوتا ہے نہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شیڈیول فلائٹ ہے اور اس میں آپ دیگر پرسنجر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں ایسا نہیں تھا پھر بھی آٹھ گھنٹوں کو ویٹ کرنا پڑا سری لنکا بہت جنمن ریزن سری لنکا دے رہے اور آپ کس طرح کا شیڈیول ہے یہ کس طرح کے وینیوز کے اوپر آپ نے ٹیمز کو ٹھہرا رہا ہے ایک گھنٹہ چالیس منٹ ان کے مینجر بتا رہے ہیں کہ ان کو ہوتل سے سٹیڈیم پہنچنے میں لگتا ہے یہ چیز ایک آہم بندہ نہیں سمجھ سکتا ہم ضرور بتا سکیں گے اس بات اس طرح سے کہ ایک گھنٹہ چالیس منٹ جب لڑکے ٹرائولنگ میں ہوں گے صرف اتنا ہی نہیں ہے ان کا ایک میچ اس شہر میں ہے چار میچ اس چار مختلف وینیوز کے اوپر ہیں انڈیا وہ واحد ملک ہے اس میں اور ساؤتھ آفریقہ جن کے تین میچ اس ایک ایک وینیو کے اوپر موجود ہیں تو یہ پلانٹڈ چیزیں ہیں انڈیا کو ہمیشہ سے ایکسٹرا بینیفٹس دیے جاتے ہیں انڈیا نے خود بینیفٹس لیے اوڈی آئی ورلڈ کپ میں انڈیا میں اور پھر انڈیا اس وقت بھی بینیفٹس لے رہے امریکہ اور ویسٹر انڈیز میں پہلے تین میچ اس نے ان کے وہ ایک وینیو کے اوپر دیا جا رہے ہیں چودہ منٹ کی ڈسٹنس ہے ان کا ہوتل سے لے کر سٹیڈیم تک اور پھر آپ کے لڑکے وہاں وام اپ بھی کھیل رہے ہیں آپ کے وہاں پر پریکٹس بھی چل رہی ہے اب میں آپ کو پاکستان کے بتاؤں کل ہمیں میڈے دپارٹمنٹ نے شیئر کیا کہ پاکستان ٹیم نے جس سٹیڈیم میں انہوں نے پریکٹس کرنی تھی وہاں نہیں کر رہے وہ سٹیڈیم کے حالات اس طرح کی نہیں تھی تو انہوں نے لڑکوں کو انڈر جو بیٹس میں نے اور لڑکوں کو جو ہمارے بلے گیند باز تھے ان کو کسی اور سٹیڈیم میں انہوں نے جا کے پریکٹس کروائی ہے یہ حالت ہے امریکہ میں ہونے والی بہت بڑے سوالیاں نشان اٹھ رہے ہیں میرے حال میں یہ ای سی سی کی ناکامی ہے امریکن سٹیٹ کی ناکامی ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا ایونٹ امریکنس کے لیے یہ چھوٹا سا ایونٹ ہے یہ کوئی بڑا ایونٹ نہیں تھا اگر آپ نے چار وینیو پانچ وینیو سا اپنے دے دیئے تو یہ کوئی بڑا ایونٹ نہیں ہے اتنا تو میرے حال میں آپ دنیا کی نمبر ون پاور اپنے آپ کو گہتے ہیں اور آپ اگر ایک تی ٹونٹی ورلڈ کے اپنے دو ملک مل کے نہیں کروا سکتے تو آپ کو ہوسٹنگ لینی ہی نہیں چاہیے بہت جنون ایشیوز ہیں سیر لنگدن کے کہ آپ نے آج ان کا میچ ہے کل آپ نے ٹرائولنگ کرنی ہے پر سپھیر آپ کا میچ رکھ دیا گیا اور پھر آپ کو دس دس بارہ بارہ گھنٹے آپ نے روڈ کے پر ٹرائولنگ کرنی ہے آٹھ ہٹھ گھنٹے کے آپ نے فلائٹ پکڑنی ہے انہوں نے اپنے جو شیڈیول ہے نا پریکٹس کی وہ بھی کینسل کر دی ہے میڈیا کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے ٹیم کا جاتے ہیں ٹیم جا کے ملتی ہے میڈیا کے ساتھ وہ بھی کینسل کر دی ساری تو مطلب سری لنگن ٹیم کو بڑا انہوں نے ڈالا اس میں سری لنگا وہ تو ویسے انہوں نے کمپلینٹ بھی لانچ کی تھی آئی سی سی کو میرے حال میں اس طرح کے ایونٹس کے اندر اس طرح سے ساری کھلاڑنگوں کو ساری ٹیمز کو برابر انصاف ہونا چاہیے بلکل ایسے اچھا تنقید ہی ہم لوگ ابھی کہہ رہے تھے کیوں نے کوٹ تنقید کو ڈسکس کیا جائے اچھا لو سکورنگ کے باعث نیو یارڈ کی جو پیچ ہے اس پہ بھی کافی زیادہ تنقید سننے میں آ رہی ہے بلکل بلکل ایسا ہی اور یہ میچ ہوا تھا ساؤت آفریقہ کا وورسی سری لنگا اور ستتر رنس کے اوپر سری لنگا آل ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے دس کھلاڑی ان کے آؤٹ ہوئے چار لڑے کھلاڑی ساؤت آفریقہ کے آؤٹ ہوئے تو کچھ زیادہ رنس نہیں بھی رہا اس کے اوپر اور جو آپ کو کسی اور جگہ کے اوپر بنائی جاتی ہیں اور ان کو اٹھا کے آپ نے سٹیڈیم کے اندر علاقے فکس کرنا ہوتے ہیں کافی ایکسپنسیو ہوتی ہیں کہ بہت مہنگی ہوتی ہیں لوجسٹک بھی اس کے بہت سارے پڑتی ہیں بہت ساری قیمت ہوتی ہے پھر اس کی وہاں بنانا وہاں دیکھ وال اس کی پھر وہاں سے اٹھانا اٹھا کے آگے لگانا اور مکمل سیٹ کرنا اس کو وہ آپ کو لگے گئی نہیں کہ یہ زمین کا حصہ ہے یا نہیں ہے آپ کو ایسی لگے کہ جیسے کہ سٹیڈیم کا حصہ ہے پھر پھر جب وہ ختم ہو جاتا ہے ایونٹ تو پھر وہ اس کو ہٹا کے تو واپس کہیں پر بھی چھوڑ دیا جاتا ہے اور سٹیڈیم کو دوبارہ یہ عام طور پر وہاں پر بنائی جاتی ہیں جہاں پر زیادہ در رگبی یا بیس بول یا اس ٹائپ کے دیگر کھیل بھی اس سے گراؤنڈ کے اندر کھیلے جاتے ہیں تو ان کا پچیز ہٹا دی جاتی ہے اور واقعی وہ گراؤنڈ ہے یہ ڈراؤنڈ پیچز ہیں جو یہ اس پہ ہے کافی سلو پیچھا ہے اور اس کے اوپر جو بیٹسمن ہیں ان کو فائدہ نہیں مل رہا ان کو اصل میں جب بھی کوئی پیچھ ہوتی ہے وہ ایوریج بنائی جاتی ہے ایوریج وکیٹ ہوتی ہے اور وہ تاکہ بلے باز کو بھی اور گراند باز کو بھی دونوں کو برابر سپورٹ کرے اب اگر بلے باز بچارے وہ بال اس طرح سے آ رہی ہو کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہو اور وہ آپ نے اتنی کوئی ٹریک اس طرح کا بنا دیئے کہ جو میرے خیال بلے بازوں کے لئے کافی پرابلم ہوئی ہے تو پھر وہ انہوں نے ہمرا خیال اس وینیو کو بھی کوئی مائنس پوائنٹ ہے وہ کوئی درجہ ملے گا مجھے ایسا لگ رہے یہ جو پیچھ کا معاملہ سلو پیچنگ کا ہوا ہے اس کے اوپر نا وینیو کو مائنس کا وہ جو درجہ ہے جو آئی سی سی کی طرف سے ہوتے ہیں رینکنگ میں وہ ملے گا جیسے ہماری پنڈی کو مائنس پوائنٹ ملا ہوئے ہمارے ہاں بھی یہ جو وکیٹ تھی کافی بلکل ایک پھٹا قسم کے بنا دی گئی تھی روڈ جیسے ہوتا ہے سدھا سدھا لش کرتی ہوئی وکیٹ ہے جو تو اس طرح سی میرے خیال میں یہ اتنے بڑے ایونٹ کے اندر اس طرح کے آئی سی سی کے اپنے کریوٹرز حالہ کی ہوتے ہیں جب وہ اس طرح کی ایونٹس بنا رہے تھے تو آئی سی سی کے کریوٹرز بھی اس میں شامل تھے اور انہوں نے ہی اس طرح کی پیچیزیں وہ بنوائی تھی اور بہت زیادہ لوگ آسٹریلیا سے بھی منگوائے گئے تھے ان پیچیز کو بنانے کے لیے لیکن پھر بھی عجیب و غریب بات ہے یہ کہ اتنے بڑے ایونٹ کے اندر اس طرح کی جو پیچے ہیں وہ بن رہی ہیں کافی زیادہ مسئلے جو ہیں سامنے آ رہے ہیں اچھا افغانستان اور یوگینڈا کو ہم نے ڈسکاس کر لیا افغانستان نے اچھا جو ہے سٹارٹ لی ہے اچھا دوسری چینل ساؤتھ افریقہ اور ساتھ میں جو سری لنکا کی ٹیم ہے ان کی پرفارمنس پر آپ کیا کہنا چاہیے بلکل ساؤتھ افریقہ نے بڑا فاتحانہ آغاز کیا اور انہوں نے تو بلکل چاروشانے چت کر دیا سری لنکا کو 77 رنز کے اوپر آلٹیم آؤٹ اور آپ دیکھیں کہ میں مہاراج کی وال کو دیکھ رہا تھا اور دو شاید وکٹس انہوں نے حاصل کیے ہیں ساؤتھ افریقہ کی طرف سے کمال کی بلے گندبازی تھی ساؤتھ افریقہ کی جو انہوں نے کیا اور اس میں انہوں نے آؤٹ کیا ہے منڈس سے انہوں نے انیس رنز سکور کیے تھے اور انجلیو میتھیوز نے سولار رنز بنائے باقی جو آٹھ لڑکے ہیں انہوں نے تو وہ ڈبل فگر میں یعنی دس سے بھی اوپر نہیں جا سکے وہ سارے کے سارے آؤٹ ہوئے ہیں نوکیا نے ساتھ رنز دیئے ہیں اور چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے ساؤتھ افریقہ کی اور ان کے ساتھ میں گریبارڈا کی اور مہراج کی بات کریں تو ان دونوں نے دو دو وکٹ حاصل کیے مجموعی تو پر دس کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا سری لنکا کی طرف سے اور پھر ساؤتھ افریقہ نے آسانی کے ساتھ چار وکٹوں کے نقصان کے اوپر یہ حدف مکمل کر لیا ہم اسی میچ کی بات کر رہے تھے ہم سلو پیچنگ کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ پیچ اس طرح آگے تھی کہ جو بلے بازے وہ پریشان دکھائی دے رہے تھے اچھے یہ پیچ کا کوئی مسئلہ سالف ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ اگر پیچ کا اتنا مسئلہ باقی ٹیمز کو ہے تو پاکستانی ٹیم کو تو لازمی باتیں یہ مسئلہ ہوگا آہ نہیں پیچیز مختلف بھی ہوتی ہیں پیچیز کا ریاکشن مختلف ہوتا ہے مطلب ایک میچ کے لیے ہر میچ کے لیے ایک ہی پیچیوز نہیں ہوتی تو ڈیفرنٹ پیچیز ہوتی ہیں پانچ پیچیز ہیں وہ بنائی جاتی ہیں فوری طور پہ اور پھر پیچ وان ٹو ٹری فور فائف کی حساب سے پھر ان کو کیا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا لازمی کہ آپ پیچ وان پہ آج کھیل رہے ہیں تو کل پیچ ٹو پہ کھیلیں گے پل پیچ تری کے اوپر بھی گیم ہو سکتی ہے پر پیچ فائف پہ بھی ہو سکتی ہے پھر پیچ ٹو کے اوپر بھی آ سکتی ہے تو یہ ایک طریقہ کار ہے ایک سٹینڈرڈز بنے ہوئے آئی سی سی کے اس کے مطابق ہی ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں مرضی کی پیچ نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کہہ لیں کہ میں اس پیچ کی اوپر کھیلنا چاہ رہا ہوں تو آپ کو پیچ مل جائے یہ جو پیچ تھی ساؤت آفریقہ ورسیز سری لنکا کے درمیان یہ پیچ اگر اس طرح کی تھی تو میں بھی اس سے ملتے جلتے پیچ ہوگی مجھے لگ رہا ہے کوئی بہت ایکسٹرا پیچ نہیں ہوگی جو پاکستان کی ہوگی پاکستان کے ساتھ جو ہوگی انڈیا کی مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت ہی ایکسٹرا ہوگی کیونکہ جب بھی پانچ پیچز بنائی جاتی ہیں تو وہ زیادہ مختلف نہیں ہوتی ہیں مختلف ضرور ہوتی ہیں تو ان کا بیہیو مختلف ضرور ہوتا ہے پر زیادہ مختلف نہیں ہوتا ہے میرے خیال میں اگر پاکستان اور انڈیا میں اس طرح کی پیچ ہوئی تو پھر ہمیں نا اس سارے ایونٹ کے اوپر انہلیلہ پڑنا پڑے گا کہ آپ کے اتنے بڑے ملک میں اتنے بڑا ایونٹ ہے وہ ہو رہا ہے دنیا کی بیس ٹیمیں بیس ممالک آپ ای طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اور آپ اس طرح کی پچیز بنا رہے ہیں اس طرح کی انظامات کروا رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے تو امریکہ سے کم از کم نیو میٹ نہیں تھی نہیں پتہ ہے امریکہ میں ایک اور بات دوں آپ کو مجھے امریکہ سے اس معاملے پہ گلا اس سے زیادہ نہیں ہے اس سے زیادہ گلا مجھے آئی سی سی کے اوپر ہے کہ آپ کہاں تھے آپ نے جب ہوسٹنگ دے دی ہے آپ پاکستان کو ہوسٹنگ ملے تھی چیمپین ٹروفی کی گو کے پاکستان نے لیٹ کام شروع کی ہے لیکن ہم اپنے سٹیڈیوم کو اپگریڈ کر رہے ہیں ساروں کو تینوں سٹیڈیوم کو پنڈی سٹیڈیوم بھی لاہور کذافی سٹیڈیوم بھی اور نیشنل کرکٹ ایرینہ کھراشی بھی تو اپ گریڈیشن کا مہرالہ چل رہا ہے وہاں پچیز نہیں بنائی جارہی ہیں وہ جو انکلائیرز ہیں وہ نہیں بنائی جارہے ہیں بات روم یہ وہ سب کچھ لاوجسٹک کے جو چیزیں ہیں وہ سارے سٹل کی جارہی ہیں ٹیم اسلامباد میں ہوگی تو یہاں پہ فائیسٹار ہوتل کون سے وہاں رکے گی نزدیک ترین پاکستان میں جو چلیں سیکیورٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے لیکن جہاں پر بھی ایونٹ ہوتا ہے وہاں آئی سی سی نظر رکھتی ہے ابھی پچھلے دنوں میں آئی سی سی کے لوگ آئے ہوئے تھے پاکستان میں چیک کرنے کے لیے کہ آپ نے وہ کیا آپ ریڈی ہیں چیمپنین ٹروفی کے لیے تو میرے بھائی تو جب امریکہ کو آپ نے دیا تھا تو پھر آپ کو وہاں پر بھی ایسے دورے ہوئے ہوں گے کہ وہاں پر گئے ہوں گے آئی سی سی کے لوگ اور جا کے انہوں نے دیکھا ہوگا تو ان کو میرے حال میں کہ صرف امریکہ ہی اس میں نہیں کیونکہ وہ ایک نئی نیشن ہے وہ ایک نئی کرکٹ نیشن ہے ان کو کرکٹ کا زیادہ آئی ڈیا نہیں ہے تو آپ جو بڑے ممالک ہیں جو وہاں پر جن کا جو میں اسپیشلی آئی سی سی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کو چاہیئے تھا کہ وہ پچھلے کے معاملے پر بھی ان کو یقینی مطلب مدد کرتے ہیں ویسٹر انڈیز کو تو ہر بہت ایکسپیرینس ہیں چیزوں کا ویسٹر انڈیز تو ایک بڑی کرکٹ نیشن ہے اور وہ کرکٹ کھیلتے ہیں وہ ٹائم سے وہ ورلڈ کپ بھی جیتے ہوئے اور کرکٹ بڑا پسند بھی کیا جاتا ہے وہاں سے تو میرے خیال میں یہ صرف امریکہ کی غلطی نہیں ہے یہ آئی سی سی کی بھی میس منیجمنٹ ہے اچھا انگلینڈ اور سکوٹلینڈ جبکہ نیدرلینڈ اور نیپال کے درمیان مقابلہ ہوگا چاروں ٹیمز کو آپ کتنا ریڈ کٹر کیا سمجھتے ہیں انگلینڈ ورسز سکوٹلینڈ میں کوئی زیادہ ہمیں توکوات نہیں ہیں کوئی افسر کی میرا نہیں خیال کوئی چانس ہیں پھر بھی کرکٹ ہے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ ہے کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے بلکل اور جو دوسرا مقابلہ بات کہہ رہی ہیں اس مقابلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیڈرلینڈ ورسز نیپال کیونکہ نیپال اس سے پہلے ورلڈ کپ میں حصہ دار رہا ورلڈ کپ کھیلتا رہا اس سے پہلے اور جو نیڈرلینڈ ہے وہ بھی آ چکے ہوئے ہیں اور وہ بھی upset کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بٹ ان کا upset کیا ہوگا میں اس پہ 50-50 پہ جاؤں گا اور جو انگلینڈ ورسز سکوٹلینڈ ہے میں یہ 99-1.99 پہ جاؤں گا ایک پرسنٹ چانس میں ضرور دوں گا سکوٹلینڈ کو کہ وہ میں بھی کچھ کریں مجھے لگتا نہیں ہے کہ انگلینڈ کیا اتنا سٹرانگ بالنگ ایکشن اتنا سٹرانگ بیٹنگ اور اس کے ساتھ میں وہ کریں میرا نشیال ہے کہ اسپوٹلینڈ کے لیے بچھوئے دونوں سائیڈ والی ایکوئل جیسے ابھی آپ نے بلے 50-50 چانسز ہیں لیکن جب نیو ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہیں جیسے ابھی نیو ایکسپیرینسز کچھ ہونے والے ہیں ایک ٹیم جو ہے وہ آلڑی ورلڈ کپ میں کھیل چکی ہے دوسری کا فرس ٹائم ہے تو وہ دیکھنے میں کافی انٹرسٹنگ مزہ آتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے والی ٹیم اس کو ہارتا ہوا یا جیتتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا امریکہ ورسز کینیڈا میچ جو افتتائی میں ایسا ورلڈ دیکھتا ون نائنٹی فور کیا تھا کینیڈا نے اگیسٹ امریکہ اب کینیڈا کی ٹیم پاکستان کے خلاف پی آئے گی اب تیکھئے کہ انہیں کہیے گا ون نائنٹی فور بنا کے دے دیں اچھا پھر امریکن سب ون نائنٹی سیون بنائے سترہ شہر چار اورز میں تو اب امریکن ٹیمز کو کہیے گا وہ پاکستان کے خلاف آ کے ون نائنٹی سیون بنا دیں ابھی ریسنٹلی آئے ہیں ٹیمز آئے ہیں ورلڈ کپ کے اندر وہ آپس میں جب کھیلتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مقابلہ دیکھتا ہے لیکن وہاں پہ غلطیاں بہت ہو رہی ہیں وہاں پہ ہوتی ہیں مطلب مس فیلڈنگ ہے ایکسرا بالز پھینکے جا رہے ہیں نو بالز ہیں ایکسرا رنز دیے جا رہے ہیں پھر کیچز ڈراؤپ کیے جا رہے ہیں پھر آپ کے جو ہاں پہ رن اسپیشلی جو ہٹنگ ہاں ایک چیز ہے کہ ہٹنگ وٹنگ ان لڑکوں کو آتی ہے جو ہٹ وٹ ایک دوسرے کو کر لیتے ہیں میرے خیال میں اور اور ان میں ان میچز کے اندر ہمیں دیکھا بڑی ٹیم میں خلاف جب بھی یہ کھیلتے ہیں تو پھر وہاں میں میرے خیال میں نہیں کچھ اب دیکھیں اب یہ افغانستان کے خلاف جو میچ ہوا یوگینڈا کا اب یوگینڈا نے جو کوالیفائر راؤنڈ کھیلا تھا اس میں جنہوں نے آخری میچ جیتا تھا اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ افغانستان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں اس میں پاکستانی لڑکا بھی کھیلتے ہیں تو یوگینڈا میں تو اس نے وہاں بھی 38 کے 40 رنز بنائی تھی اس میچ میں تو ہمیں مجھے امید تھی شاید وہ رنز بنائے گا لیکن کل اس کی پرفارمنسز زیادہ اچھی نہیں تھی تو میرے خیال میں جو چھوٹی ٹیم جب بڑی ٹیم کے خلاف آتی ہیں وہاں پہ ون سائیڈ میچ ہوتا ہے کوئی اپسٹ اگر ہوا تو مجھے لگتا ہے ون سائیڈ میچ بھی کافی انٹرسٹنگ ہوتا ہے جو اگر اپسٹ کوئی ہوتا ہے تو میرے خیال میں وہ آئیلینڈ نہ کر لے کہیں پہ وہ نمیبیہ نہ کر لے وہ اس ٹائم ٹائپ کی ٹیمیں ہیں جو وہ کہیں نہ کر لیں کہ انہوں نے پہلے بھی اپسٹ کیے ہیں ورلڈ کپ کے اندر اچھا نوید اگر پاکستان ورسز انڈیا کی بات کریں تو پاکستان ورسز انڈیا کا پلائنگ لیون کیا ہوگا ہاں پاکستان ورسز انڈیا یقیناً ایک بڑا میچ نو جون کو پوری دنیا ویٹ کر رہی اس میچ کا اسپیشلی ہم اور آپ تو ضرور ویٹ کر رہی ہم یہاں بھی اس میچ کو بیٹھ کے انجائے کریں گے اچھا نوید ہیں آپ کے ساتھ اور ہم پاکستان ورسز انڈیا پاکستان کی پلائنگ الیون یقینی طور پر میں ایک اپنی پلائنگ الیون بنائی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اس نے چینج ہوا تو کوئی ایک ایک چینج ہوگا میں شور ہوں اس معاملے پر کہ پاکستان انڈیا کے خلاف اسی پلائنگ الیون کے ساتھ جائے گا وہ ٹاپ پہ ہوگا ہمارا بابر آزم وید رزوان اور ان کے ساتھ میں اسمان خان پھر نیچے پھر نمبر چار کے اوپر فخر زمان اور اس کے بعد ہمیں افتخار چاچا نظر آئیں گے اور پانچویں پہ چھٹے پہ میں میں بھی عماد وسیم نظر آئے اچھا ایک اور چیزوں میں اس میں میں نے اپنے پاس سے ایڈ کیا ہے اور وہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر پاکستان سائم ایوب کو نمبر سیون کے اوپر لے آئے ٹاپ ارڈر سے اٹھا کے نمبر سیون کے اوپر لے آئے تو وہ جس طرح سے ایک تیز کرکٹ کھیلتے ہیں تو وہاں پر بھی اگر ان کو دو تین آور ملگے کھیلنے کے لئے تو انہوں نے بیس پچیس سنس بنا لیے تو میرے خیال میں یہ کمال ہوگا کہ نیا ایکسپیرینس ہوگا بٹ میرے خیال میں یہ کمال کا ہوگا ایک ادھ میچ میں تو اگر یہ اگنسٹ امریکہ ہوتا ہے تو بھی اور اگر اگنسٹ یہ انڈیا ہوتا ہے تو بھی یہ کمال کا تجربہ ہوگا تو نمبر سیون کے اوپر سائم کو لے لیں اس سے اوپر اس کے بعد آپ نسیم شاہ شاہین شاہ فریدی ان کو اوپر نیچے شیفل کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ میں پھر عبرار فل ٹائم سپینر اور پھر انڈ پہ ہارس راوف تو میرے خیال میں یہ پلائنگ الیون ہے پاکستان کی اس میں آزم خان بھی نہیں ہے اور اس میں ساتھ آپ کے نئیے آباس آفریدی نہیں ہوں گے اس میں اور محمد آمیر کو میرے خیال میں کہ محمد آمیر میرا خیال ہے کہ اگر ہارس راوف نے اگینسٹ امریکہ اگر وہ کھیلے انہوں نے پرفارم کیا تو مجھے لگتا ہے کہ محمد آمیر ہو سکتا ہے اس نے بار بٹھایا جائے مجھے لگ رہے ایسا کہ محمد آمیر کو بار بٹھایا جائے گا اگر ہارس راوف نے پہلے میچ میں اگر وہ ہوئے تو انہوں نے پرفارم کیا اگینسٹ امریکہ تو مجھے میرے ذہن میں یہ پلائنگ الیون آتی ہے پاکستان کے اور یہ میچ بھی اسی اور کیونکہ جو اپوسٹ ٹیم ہے انڈیا کے انہوں نے اسی کے مقابلے میں اپنی ٹیم تیار کی ہوئی ہے کہ وہ ہیڈ ٹو ہیڈ آئیں گے وہ آئیں گے ویرات کے ساتھ اور ساتھ میں ان کے کپتان ہیں جو وہ اور پھر پانٹ اور ڈیجیڈا اور پانڈیا ڈیزن ڈیڈ وہ نیچے کر کے سراج سارے لڑکے ان کے جو تو انہوں نے اسی کے مطابق اپنی پلائنگ الیون ہے وہ تشکیل لیو مجھے لگتا ہے ان کو دیکھتے ہوئے پاکستان ہے جو اس کے مقابلے میں اس طرح کی پلائنگ الیون اتارے گا اچھا اگر جو جیسے آپ نے پلائنگ الیون بتائے کہ اگر ایسے ہو جاتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ میچ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا ایک سائیڈ سے بابر آزم اور پھر ان کے ساتھ ریزوان ان کا کمبینیشن کافی مجھے اچھا لگتا ہے آپ میں آپ کا سوال پروپلی سمجھ نہیں سکا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ بابر آزم اور ریزوان جب آتے اوپر سے کھیلنے کے لیے ان کا کمبینیشن دونوں کا مجھے ساتھ اچھا لگتا ہے نہیں بابر اور ریزوان کا کمبینیشن پر مجھے کوئی اتراز نہیں ہے ایک چیز کا جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے جب بابر اور ریزوان اوپر سے کھیلتے ہیں ایک تو ان کا سٹرائک ریٹ کا جو ایشو آتا ہے آپ پہلے چھے آورز میں آپ کو کم سے کم بھی ستر ایسی رنز میں جانا ہوتا ہے یہ موڈرن ری کرکیٹ ہے جو اس میں آپ کو ستر ایسی رنز بنانا ہوگا پہلے چھے آورز میں وہ یہ نہیں بنا پاتے جو ہمیں جو مجھے گل ہے ان سے نمبر اون نمبر ٹو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اوپر سے کھیلنے والے ہیں اور اوپر سے کوئی آؤٹ ہوتا ہے فوری طور پر تو نیچے پریشر آتا ہے تو نیچے پریشر ہینڈل کرنے والا کوئی نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اوپر بابر اکیلہ یا پھر بابر نہیں رزوان اکیلہ کسی کے ساتھ آئے فخر زمان کے ساتھ آئے عثمان خان کے ساتھ اور ایکزامپل مجھے نے لگتک سائیم ایورپ کو بھی موقع ملے گا ٹاپ پہ تو نیچے بابر آزم نمبر ٹھری کے اوپر آئے ون ڈاؤن بابر آزم وہاں پہ رائیں اور وہاں پہ آکے کھیلیں کیونکہ اگر خدا خاصتہ اوپر سے کوئی آؤٹ ہوتا ہے تو آپ آپ نیچے پریشر ہینڈل کرنے والا نیچے موجود ہو جب یہ دونوں ایکسپیرینس بیٹس میں اوپر کھیلتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ سٹرائک ریٹ کا ایشو کہ جب یہ چھے اوورز میں آپ چالیس پچاس رنز بناتے ہیں دن چھے اوورز کے اندر اکی آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں تو پھر پیچھے آنے والوں کو بہت تیزی کے ساتھ رنز بنانا ہوتے کیونکہ آپ ون ایٹی ون سیونٹی کی کرکٹ نہیں کھیل سکتے آپ کو ٹو ہنڈر پلس پہ جانا ہوگا ان وکٹ کے اوپر ان ٹیمز کے اگینسٹ آپ کو ٹو ہنڈر پلس پہ جا کر آپ جیت سکتے ہیں تو جب آپ ٹو ہنڈر پلس پہ جائیں گے تو نیچے آٹومیٹکلی آ کے آپ تیز بیٹنگ کریں گے نیچے جو بھی آئیں گے اب تیز بیٹنگ کریں ذمہداری کے ساتھ کریں اور وکٹ کے اوپر کھڑے ہو جائیں مجھے کوئی لگتا ہی نہیں ہے پاکستان میں میڈل آرڈر میں سرہ کا کوئی بیٹسمن ہے اچھا جب ریزوان اور بابا روپر سے آکے اچھا پرفارم کرتے ہیں تو باقی پوری کی پوری ٹیم اچھا پرفارم کرتے ہیں ابھی ہم لوگوں نے پی ایس ایل میچز میں بھی ایسا ہوتا ہے تو جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کو تھرڈ نمبر پہ بابا رازم کو کر دیں وہ بیسٹ مجھے لگ رہے کے آئیڈیا ہے کیونکہ ایسی ہے ایک کے بعد ایک سٹرانگ ہونا چاہیے ایک تھوڑا سا ڈال پھر سٹرانگ اس طرح کا کمیلیشن بننا چاہیے آہا بلکل اور دونوں کا جو کھیلنے کا ترکہ کار ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہونا چاہیے دونوں ایک ہی سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ اچھا نہیں ہے ایک ہی ساتھ تیز کھیلے ٹاپ سے آکے دوسرا تھوڑا سا سلولی اور ساتھ میں اس کی اینکر کرے سارے کی ساری سیننگز کو اس پہ بات کریں گے ناظرین وقت ہوا ہے بریکہ مرسات رہے گا ویلکم بیک بات کریں پاکستان ورسیز انڈیا میچ کے حوالے سے اور ورلڈ گپ کی ٹرسمیشن کے میں پھر سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں میں نویت کھوکر اور میں ساتھ موجود ہیں آئیشہ تنولی بات کریں اور آئیشہ بات کری تھی پاکستان کی اوپننگ بیٹنگ کے حوالے سے پاکستان کس پلائنگ الیون کے ساتھ جائے گا میرے خیال میں ایک کمال قسم کا بڑا انٹرسٹنگ میچ ہے وہ ہونے جا رہے ہیں نو جن کو آپ بھی ایکسائٹیڈ ہوں گی اس میں اس کو لے کے میں بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں لیکن پاکستان کی ٹیم ہے اسے محنت ضرور کرنا ہوگی بہت سٹرونگ بیٹنگ لائن اپ ہے وہ انڈیا کا موجود ہے اس وقت اور پاکستان بہت اچھی ہے بالنگ سائٹ بالنگ تو بالنگ اگر ہم ہیڈ ٹو ہیڈ بات کریں تو پاکستان زیادہ سٹرونگ اور بیٹنگ تو بیٹنگ اگر ہم ہیڈ ٹو ہیڈ بات کریں تو انڈیا کی ٹیم ساتھ سٹرونگ دکھتی ہے بالکل ایسے ایکسائٹمنٹ کی جہاں تک بات ہے میں کافی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی لیکن جب سے وہ دہشتگردی کی جو ہے وبائیں پھیل رہی اس کے بعد مجھے تھوڑا سا خدشہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے نہیں اللہ خیار کرے گا خبر تو یہ آ رہی ہے لیکن اللہ خیار کرے کہ وہاں پہ کچھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہو کافی فول پروف انظامات کیے گئے ہیں اس میج کو لے کے اور اچھا وہ سٹیڈیم بھی سجارا جائے گا اور بہترین قسم کا کیونکہ آئی سی سی کو بھی ساری کی ساری ارننگ وہاں سے ہی ہونی ہے اور جو نیو یورک کو جو کاؤنٹی ہے کاؤنٹی کلب ہے جو اس کا انچارج ہے اسٹیڈیم کا ان کو بھی ساری ارننگ وہاں سے ہی ملنی ہے تو میرے خیال میں اس میج کو فول پروف بنانے کے لئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہننائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگ جائے گا کہ آپ کی اتنی بھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ ایک میچ کو سیکیورٹی دے سکتے تو میرے خیال میں یہ اچھا ہے کہ وہ کافی انظامات کروائیں گے کافی زیادہ یہ پروپیکنڈے کیے جا رہے ہیں اور کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے میچ کو دیکھنے کے لئے اور آئی ہوپ کہ پاکستان اچھا پرفارم کرے گا لیکن انڈیا کے ساتھ اچھا پرفارم کرنے کے لئے پہلے امریکہ کے ساتھ اس کو اچھا پرفارم کرنا پڑے میں امریکہ پنجازمائی کرنا ہوگی امریکہ کے ساتھ اچھی سی اور اگر وہ میرے پاکستان جیتے ہیں تو پاکستان کے لئے ایک اچھا سا چانس بن جائے گا کہ پاکستان ایک اچھے پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ ہم انڈیا کے خلاف چاہے گا جو پچیز ہیں ان پر کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے اللہ کرے کہ پاکستان کچھ والی پچ مل جائے کیونکہ پاکستان کے پاس بھی اتھینٹک ریزن ہونا چاہیے بلکل کرکٹ ایکسپرٹ زہیرو لسن سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ہم ساتھ موجود ہوں گے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں نہیں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں اور تھوڑی دیر تک ہمارا رابطہ ان سے بہال ہوتے ہم ان سے بات کریں گے زہیر بھائی ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں اور اس وقت سٹیٹ بینک کو سرب کر رہے ہیں اور سٹیٹ بینک کی ٹیم ہے انہوں نے بڑا زبردست قسم کا گریٹ ٹو کے اندر میچز کھیلیں اور انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے تو زہیرو لسن سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اچھا بڑا زبردست قسم کا تجزیہ ہوتا ہے زہیر بھائی کا ہم سمجھتے ہیں کہ کرکٹ میں اگر ہم زہیر بھائی کو ساتھ میں نہ لیں تو ہمارا شو کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے کافی لمبر سے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ ہمارے باتچیت ہوئی ہے تو انہوں نے کہا تھا ہم شو میں آئیں گے اچھا بات زہیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیر بھائی اسلام علیکم زہیر الحسن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بات کریں گے ان کی بات ان کی آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں تقنیم پہنچ پا رہی ہے انڈیا کے میچ کے حوالے سے ایک سائٹمنٹ کہنا ایک اپنا ہی لائیوال ہے پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ کے اوپر اس میچ کو لے کے کافی سپیشل تیاریاں ہیں وہ کی جاری ہیں اور مطلب بڑی سکرینز ہیں یہاں اسلام بات راول پنڈی میں بھی مختلف جگہوں کے اوپر ایک اور بات بھی آپ کو بتا ہوں کہ اس میچ کے حوالے سے راول پنڈی کرکٹ سٹریڈیم میں نہیں وہ میچ لائیو دکھا را جائے گا بڑی سکرین کے اوپر اور یہ بیسے اچھا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اگر نہیں ہو اس وقت تو ہم بھی وہاں پہ جا کے ضرور وہ میچ دیکھیں آپ بھی چلیں اور وہاں پہ جا کے میچ دیکھیں زہیر الحسن ہمارے ساتھ شاید موجود ہیں سہیر بھائی اسلام علیکم جی والیکم سلام نہیں پیج بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ آواز آرہی ہے ہلو بھائی ان کو لے کے ان کر کے مجھے بتا دیں یا دس بار تو کیا جکے ہلو جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں میں نبید بھائی برگل ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں کرکٹ ایکسپرٹ زہیر الحسن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر رہے ہیں اور زہیر بھائی اسلام علیکم والیکم سلام بہت شکریہ عزیز صاحب جوائن کرنے کے لیے بات کریں گے پاکستان اورسز امریکہ کے میچ کے حوالے سے ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم موجود ہے اس وقت اور پریکٹس بھی کر رہی ہے عزیز بھائی کافی سارے سوالیاں نشان اٹھائی جا رہے ہیں سرلنکن ٹیم ساؤتھ افریقہ آئیڈلینڈ کی ٹیم کے طرف سے انتظامات زیادہ چھنی ہیں کل پاکستان کرکٹ ٹیم کے میڈیا منیجر نے ایک گروپ میں میسیج شیئر کیا کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ اس ٹیڈیم میں اپنی پریکٹس نہیں کر سکے گی کوئی وجوہات ہیں اور کچھ ایشیوز تھے تو وہ کہیں اور پریکٹس رکھی گی ہے آپ کیا کہیں گے اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور وہاں پر انتظامات بھی پروپرلی نہیں کیے گی کیا امریکہ کے اندر ابھی سری لنکا کی ٹیم نے بھی اعتراض کیا تھا ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے بھی اعتراض کیا تھا کہ سانسات آٹھ آٹھ گھنٹے ان کو ائرپورٹ کے اوپر کہ اس طرح کے انتظامات جب نہیں تھے تو مطلب انہوں نے پھر کیا سوچ سمجھ کے ڈیسیشن کیا ہے تو ان کو ایسے انتظامات امریکہ جیسے کنٹری کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروپرلیم نہیں ہے ان کو کرنا چاہیے آگے جا کے مجھے ان بھی دیکھیں کہ یہ ساتھی پروپرلیمز دور ہو جائیں گے ایسا ایسا صحیح صحیح اچھا کیا کہیں گے آپ پاکستان ورسیز امریکہ کا جو میش ہے میرے جیسے بندے تو یہ باز روح سوچ رہے ہیں کہ آپ ساتھ آٹھ سیریز ہارنے کے بعد جب آپ اس ٹیڈیم میں گئے اور وہاں پہ آپ ٹھیک ہے چھوٹی ٹیم ہے اس نے کینیڈا کو شکست دے دی تھی ساتھ وکٹو سے آپ کیا کہیں گے پاکستان اور امریکہ کا میچ کی مقابلے کا ہونے والے ہیں کہیں پہ ایسا تو نہ ہو کہ وہ ہمیں ہرائی دیں دیکھیں امریکہ کے اندر جو پاکستان کی وہ پیلئر بھی کھیل رہے ہیں جو پاکستان سے جن کو موقع نہیں ملا یا انڈیا سے موقع نہیں ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو کا اپر ہند ہے اس کے اندر اور پاکستان جو ہے انشاءاللہ دلہ اس میچ کے اندر جیت جائے گا ایسی لی پاکستان کو پرابلم نہیں آئے گی جو انڈیا پاکستان کے درمیان آ سکتی ہے اچھا آپ پاکستان انڈیا کی میچ بھی بات کر لیتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی جو ٹیم ہے اگر ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھ لیں دونوں ٹیمز کو تو کون سی ٹیم آپ کو زیادہ سٹرونگ دکھتی ہے جبارہ سے کہیں گے پلیٹ پاکستان ورسز انڈیا کی بات کر رہے ہیں ہیڈ ٹو ہیڈ دونوں کو اگر دیکھیں دونوں ٹیمز کا کمپیریزن دیکھیں کمبینیشن دیکھیں تو کون سی ٹیم زیادہ سٹرونگ دکھتی ہے بلکل انڈیا کی ٹیم جو ہے آپ کو پتا ہے انڈیا کی پروفرمس انڈیا کی ٹیم انڈیا کی ریزلٹ وہ سارے جو ہے انڈیا کو پاکستان سے اپر دکھا رہے ہیں اور پاکستان جو ہے اس کے مقابلے میں پاکستان کو ایکسٹر آرڈنری میند کرنی پڑے گی اور پاکستان کو جو ہے شو کرنا پڑے گا کہ جو ہے نا ہم انڈیا سے پہتا رہے ہیں اس کے لئے کراؤنڈ کے اندر پروفرمس دینی ہوگی آپ کو صحیح صحیح اچھا زہی بھائی پاکستان کی ٹیم پانچ فارس بولر کے ساتھ انڈیا ٹیم چار سپینرز کے ساتھ جا رہی ہے بہت مختلف چیزیں ہیں دونوں کی تیاری ہیں کیا ان کے پاس سپینرز کا کوئی اٹیک ہے جو وہ پاکستان پر کرنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کے لئے کوئی سپیشل ٹرائکا بنا رہا ہے ان فارس بولنگ دیکھیں پاکستان جو ہے ہو سکتے ہیں اماد سے اوپن بولنگ کر رہا ہے مگر بات یہ ہے کہ جب سے نسیم شاہ ہو گیا شاہین ہو گیا یہ سب سے انجر ہوئے ہیں تو اس کے بعد سے پاکستان کی بولنگ بڑی کمزور ہو گئی ہے تو پاکستان میرے خواہل سے ذہنی طور پر ڈسٹر بھی ہوں گے کہ ہمیں کس سے کرانا چاہیے تو ایک اوپشن جو نظر آ رہا ہے اماد کا نظر آ رہا ہے انڈیا کے خلاب مگر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ انڈیان جو ہے آلیڈی سپینرز کے پر بہت اچھا کہلتے ہیں مگر ہمارے پاس اس کے علاوہ بہتر آفشن صرف نسیم شاہ اور شاہین ہے کہ اگر یہ دو اپنی ریزم کے اندر گیم کریں تو انڈیا جو ہے ان سے انڈر پریشن بڑنگ کرتا ہے اچھا آپ پاکستان میں آمیر بھی موجود ہیں حریص رعوف ہیں شاہین شاہ فیدی ہیں نسیم شاہ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں آپ کو سب سے جو مضبوط بالنگ ایکشن ہے لائنر لیند کے ساتھ پیس کے ساتھ سوئنگ کے ساتھ وہ کس کی ہے لیکن شاہین بھی جو ہے نا وہ میں سمجھنا بھی زور لگا رہا ہے نسیم بھی زور لگا رہا ہے ورلڈ کپ ہے اور دنیا کی نظر ہے اس کے اوپر تو میرا خواہر یہ ہے کہ کسی کو بھی نمبر ون ہم نہیں دے سکتے سب سارے بولر برابر ہیں اور حریص بھی دیکھیں کہ وہ دوبارہ فیڈو کے آگئے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم پرفرومرز اچھی دیں گے انڈیا کی خلاف ہمارے سارے بولر ایک پتہ ہے آپ کو کہ انڈیا کے خلاف تو جو ہے جب بھی میچ ہوتا ہے تو ایک نئے جذبے کے ساتھ ٹیم آتی ہے سارے خلافات بھی دور ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سارے ٹیم ایک ہو کے کھیلتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے فیور میں ہو بلکل بلکل ایسا ہی ہے نسیم شاہ کو کافی ہیوی ریٹ کیا جا رہے کہا جا رہے کہ نسیم شاہ پاکستان کے سب سے زیادہ خطرناک بولر ہے نسیم شاہ کی بات کر رہے ہیں انڈین میڈیا بھی یہ بات کر رہے ہیں اور ہاریس روف نے ابھی آخری جو ٹی ٹوئنٹی میں ایسا پاکستان ورسز انگلینڈ اس میں انہوں نے کمال کی پرفارمس دی آزم خان کے دو کیچیز جو ڈراؤپ ہوئے اگر وہ نہیں ہوتے تو ہاریس کی وکٹ زیادہ ہوتی اور ہاریس سے تین وہاں پہ کمال کی وکٹ ساصل کیے بھی میں جاننا چاہ رہا ہوں ہاریس پلس نسیم شاہ ان دونوں کا اپ سائیڈ پر رکھیں ساتھ میں شاہین شاہ فریدی اور پھر عبرار احمد کی ہم بات کر لیں وہ ایسا سپینر آپ سمجھتے ہیں کہ محمد آمیر کو بھی جگہ ملے گی پاکستان ورسز انڈیا کے اس میچ میں ان تینوں بولر سے جو اپنے نام لیا ان کی ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگ رہا کہ آمیر کو ابھی جگہ ملے گی اور یہ ابھی اپنے ابرار کی بات یہ ابرار دیکھیں سرپائز پیکیج ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ انڈیا کے خلاب اپرار کو ان کو خلا دینا چاہیے ساتھ کے اندر شادہ کی جگہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہ آؤٹ کلاس بولنگ کر دے کیونکہ ابھی انڈیانز کو اس کے بارے میں اس نہ پتا نہیں ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ سنگر چینیمنٹ سیپ کا بولر ہے اور ایسے بولر دنیا کے اندر کامیاب بولر ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو موقع دینا کے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نسیم شاہ نو ڈاؤڈ انڈیا کے ماریز نو ڈاؤڈ اس کے سپورٹ کے اندر اچھی بولنگ کریں گے اور آج سل دیکھیں ہاں نائل چین کا تو نظر بھی آ رہا ہے کہ چین تو ماشاءاللہ ایکسٹرارڈنری مہنٹ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے تو ہو سکتا ہے سب کا ٹارگیٹ ہے ورلڈ کپ ٹارگیٹ ہے اللہ تعالیٰ بس ان کو کامیاب کریں صحیح صحیح اچھا اب زہر بھائی کیا کہیں گے آپ پاکستان کی بیٹنگ کے حوالے سے ٹاپ آرڈر بیٹس میں ٹاپ آرڈر میں کس کس کو آنا چاہیے پاکستان ٹاپ آرڈر میں دیکھیں میرے خیال سے یہ پاکستان جو ہے اپنی پرانے اس کے پر جائے گا پرانے اس کے پر جائے گا بابر نے اپنی آلیڈی بھی یہ بول چکے کہ میری وہ کرکٹ نہیں ہے کہ میں جاتی چھکے ماننا شروع کروں جب آپ خود ہی کہہ چکے تھا فقر زمان کو عزمائے کیوں نہیں اپنے نمبر پر لے کریں دوبارہ ان کو تو مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پر ہمیں اپنی سیسپشنیس ختم کر کے ٹیم کے لیے سوچنا ہوا جب ٹیم کے لیے سوچیں گے تو پھر رزوان اور فقر بہتر ہے ادر واس بابر ان کی باتوں سے تو لگ رہے گا بابر رزوان اوپن کریں گے ٹھیک ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بابر آزم کو نمبر تین کے اوپر آنا چاہیے اور اسے رزوان کے ساتھ میں فخر یا عثمان خان کو بھی ٹرائی کیا جا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے رہے ہاں بلکل ٹھیک ہے رہے ہاں اسمان خان کا بھی اوپر آ سکتے ہیں دیکھیں یہ تینوں تو بابر سے زیادہ تیز کھیلتے ہیں اور رزوان بھی جو ہے دیکھیں رزوان تو ایک ساتھ ساتھ جو ہے اپنا اسٹریک ریٹ ان کا تیز تیز ہوتا ہے اور سبیگٹ بھی سیف کر رہے ہوتا ہے بابر کا یہ ایشو ہے کہ بابر ٹائم لیتے ہیں اور بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں وہاں تک ٹیم جو ہے انڈر پریشر آجاتی ہے صحیح صحیح تو آپ سر میڈل آرڈر میں کس کو دیکھ رہے ہیں میڈل آرڈر میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آزم خان کو ہی لے کر آ رہے ہیں یہ دیکھیں افتخار کو چانس دینا چاہیے اوپر نمبر پر افتخار کو ہی دید نہیں دے مجھے نہیں سمجھ آ رہے کہ افتخار کو کیوں چانس نہیں دے رہے ہیں اس کے کیا ریزن ہے کچھ نہیں پردہ افتخار تو اگر افتخار کے ساتھ بھی تو ویسے آزم خان آ سکتے ہیں دونوں دیکھیں میرے خال سے تو دونوں ہی آئیں گے مگر ہے کہ افتخار کو اوپر لانا پڑے گا ان کو اگر ٹیم کی بہتری چاہتے ہیں دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح پاکستان اور انڈیا کو ہم نے کافی زیادہ ڈسکس کر لیا کیوں نہ افغانستان اور ایوگنڈا کے درمیان جو میچ ہوئے کیونکہ افغانستان نے 1.25 رنس کے ساتھ شکستی یوگنڈا کو اس بار میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آواز کڑھ رہی ہے آئیشہ پوچھ رہی ہے کہ افغانستان نے بڑا ایک میچ کھلا اور اس میں یوگنڈا کو 215 رنس کے مارجن سے شکست دی ہے زہریو لسن کرکٹ ایکسپرٹس ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بلکل جو آپ بات کر رہی تھی یوگنڈا ورسیز افغانستان بڑا کمال کا میچ تھا وہ ہوا ہوا بلکل ایسی 1.25 رنس 1.25 بہت بڑا مارجن ہوتا ہے 1.25 آپ نے دیکھا سری لنکا آؤٹ ہوگی ہے سری لنکا سری لنکا ساؤت آفریقہ نے سولہ آورز میں جا کے ٹارگٹ چیز کی ہے مطلب پیچھے نمیبیا ورسیز اومان وہ بھی ایک سو نو رنس کے اوپر دھیر ہو گئی تھے تو ایک سو پچیس رنس کے مارجن بہت بڑا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو شکست دی یوگینڈا کو خطرے کی گھنٹی ہے میں آپ کو بتاؤں ہوں اگر خطرہ ہے جس سے وہ کس سے امریکہ سے خطرہ ہو سکتا ہے پاکستانی جو پول ہے اس میں افغانستان سے خطرہ ہو سکتا ہے اور میرا خیال میں یہ دو ٹیمز ہیں جو فوری طور پر اب اگلے میچز میں ہمیں اور بھی کچھ دیکھنے کو ملے نمیبیا نے جس طرح سے سپر آور کھیلا بائی سرنس جیسے انہوں نے سکور کیا سپر آور میں اس میں بھی ہمیں دیکھتا ہے کہ نمیبیا بھی اچھے سٹرونگ ہٹنگ کرنا جانتی ہے اور اگر وہ بھی انہوں نے کیا یا پھر آئیلنڈ نے جیسے آئیلنڈ نے پاکستان کو بھی شکست بھی دی تھی نیو آنے والی ٹیمز کو بھی جو ہے نیو آنے والی ان ٹیمز میں شاید کوئی تین چار ٹیمز ایسی ہیں جو خطرہ بنا سکتے اچھا ویسٹ انڈیز ویسٹ انڈیز میں کیونکہ وہ بسٹر ورلڈ کپ میں نہیں تھی وہ اوڈی آئی ورلڈ کپ میں بھی نہیں تھی اور ٹی ٹونٹی میں بھی نہیں تھی تو پھر وہ کافی ٹائم کے بعد کم بیک کر رہے ہیں تو ویسٹ انڈیز میں کیونکہ ہوم کراؤڈ بھی ہوگا ہوم گراؤنڈ ہوں گے ان کے تو اس سے ان کو ایچ ملے گا فائدہ ملے گا زہیر بھئی مارے ساتھ موجود ہیں زہیر الحسن سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے بات کریں گے اور بہت ساری سوالات ہیں ہمارے پاس زہیر الحسن کے لیے جو ہم نے ان سے پوچھ رہے ہیں پاکستان ورسیز امریکہ میچ کی حوالے تھے پاکستان ورسیز کینیڈا اور پاکستان ورسیز انڈیا انڈیا سب سے ایمپورٹنٹ اور سب سے بڑا میچ آپ مرکہ میں بتا رہی تھی کہ موسم بھی خراب ہے بلکل ایسی ہے مجھے تو یہ ڈار ہے کہ پاکستان ورسیز امریکہ والیٹین ایک بار پھر سے میچ جو ہے بارش کی نظر کہ ہی نہ ہو جائے اچھا ایسے پاکستانی ہیں وہ کافی سارے مومنٹ اس طرح کے ہوتے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ آج بارش نہ ہو اور جب دیکھتے ہیں میچ ٹرن ہو رہا ساتھ کہتے ہیں یا اللہ بارش لے دے اب بارش لے دے اب کم سے کم میچ تو میرے خیال میں میرے ہمارے جو ایکسپورٹ ہیں وہ ہم سے اگلے میچیز میں موجود بھی میں ساتھ ہوں گے امریکہ میں موجود ہیں اس وقت کوریش کے لیے اور وہ بتا رہے تھے آج بارش میں میں سب ویڈیو شیئر کی ہے کیا کمال کی بارش اس وقت چل رہی تھی ڈلوس میں اور زبردست قسم کی اور ٹھنڈ والا ماحول وہاں پہ اور لوگوں نے جیکٹس پینے ہوئے ہیں اور جرسیاں پینے ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ امریکہ کا اس شہر کا موسم بڑا زبردست ہے ساتھ مینگرہ آپ بات کر لیں نیو یورک کی تو وہاں پہ گرمی ہے وہاں موسم تھوڑا سا ٹمپریچر ہائی ہے یہاں ڈلوس کی نسبت پر جو آپ نے بات کی ہے بلکل اس پہ اس طرح کی بات ہے میک میں موسمیات کی طرح یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ممکنہ طور پہ اس دن پاکستان ووڈسیز امریکہ کے میچ والے دن یعنی کہ چھے تاریخ کو بارش ہو سکتی ہے اور بارش نے اگر رنگ میں بھنگ ڈالا تو میں آپ کو عائشہ بتا رہا ہوں پاکستان کے لئے مشکل ہو جائے گا اگر یہ واش آؤٹ ہوتا ہے میچ تو آپ دیکھیں پاکستان کو ایک ایک پوائنٹ دونوں کو ملے گا اور پاکستان کے یہ جیتا ہوا میچ تھا جو اس پہ ایک پوائنٹ مل رہا ہے دوسرا اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ہم جا کے انڈیا سے میچ ہارتے ہیں تو آپ کہاں پہ جائیں گے آپ پھر آگے آپ کے پاس دو میچ رہیں گے اور ان دونوں میں سے اگر کسی ایک میں بارش ہوتی ہے دونوں آپ جیت بھی جاتے ہیں تو آپ پاس پانچ پوائنٹ بچتے ہیں دوسرا اگر آپ صرف امریکہ کی ٹیم کو دیکھ لیں اس نے پاکستان کے ساتھ یہ کینیڈا کے خلاف میچ جیتا وہ دوسرا میچ بھی ایڈلینڈ کے میچ اس میں بھی دیکھے واش آٹ ہو جاتے ہیں بارش آ جاتے ہیں اس میں خاص بات بتا ہے کہ آپ کو اپنے رن ریٹ کو بہتر کرنا ہوگا اگر ایک میچ بارش کی بائیس متاثر ہوتا ہے تو پھر امریکہ خطرے کی گھنٹی پاکستان کے لیے ضرور بجائے گا اور اس میں آپ دونوں ٹیموں کے گرپانٹ پوائنٹ ہوتے ہیں تو میرے خیال میں پھر آپ کو جانا ہوگا اپنے رن ریٹ کی بنیاد پر ایک ہوتا ہے پھولوں کی ایک ہوتا ہے پیسوں کی بارش سمجھ گئے بالکل announcement کر دی گئی ہے جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی وینر ٹیم ہوگی اس کے لیے بھی ایک مقصود جو ہے amount جو ہے وہ announce کر دی گئی اس کے لئے جو باقی ٹیم سے ان کے لیے بھی تو مجھے لگ رہے کہ اب تو پتہ بھی چل گیا کتنا ملنا تو پاکستانی ٹیم کو تھوڑا وہ greedy وہ لانا چاہیے ساری ٹیمیں greedy ہو چکی ہوں گی اس وقت کیونکہ اس پر بڑی handsome amount ہے وہ دی جا رہی ہے تمام جیتنے والی ٹیمز کو وینر ہوگا اس کو ملیں گے چوبیس لاکھ پچاس ہزار ڈالر یعنی کہ ستر کروڑ پر پاکستانی چوبیس پاکستان کی ٹیم جیتے تو ہم محسن نکوی صاحب سے ریکویس کریں گے جو انہوں نے ایک لاکھ ڈالر کھلاڑیوں کو دینے اس میں ایک لاکھ ڈالر آپ کو بھی دیں پلیز کر دیں ریکویس بلکل ایسا یہ اگر ہم سیمی فائنلز کی ہے اور آئی سی سی جو جتنے والی ٹیم ہوگی ہر جتنے میچ کے اوپر انہیں اکتیس ہزار پانچ سو ڈالر یا اکتیس ہزار چوبن ڈالر کی قریب ہیں اگنس جتنے کے اگینس بھی آپ کو ملے گا اچھا اس میں وہ ہی نامات سامل نہیں کہ جو تیرہ سے لیکھ بیس نمبر جو ٹیم پوزیشن پر ہوگی وہ ہوگی دو لاکھ پچیس ہزار پر ان کو ملیں گے دو لاکھ پچیس ہزار ڈالر جو نمبر ٹونٹی کی ٹیم ہوگی اس کو بھی دو لاکھ پچیس ہزار ڈالر ملیں گے اگر وہ میچ جیتے تو جو اس بر ڈسپرس کروائی جائے بلکل ناظرین بات کر رہے تھے آج کی شو میں پاکستان ورس انڈیا کے میچ کے حوالے سے سلو سکورنگ جو پیچ ہیں پاکستان اور انڈیا کے میچ میں دہشت گردی کا خطرہ بھی ظاہر کیا گیا آج کی شو سے اپنے حسن نوید خوکر اور آئیشہ تنولی کو دیں جازت اللہ حافظ